لاؤس اینٹوز کے آسمان میں ہم لوگ کو ایک اور چیلنج مل چکا ہے اور یار گائز یہ لٹرلی میں کافی زیادہ اوپر ہے اور مجھے اتنا تو پتہ ہے کہ اگر ہم لوگ یہاں سے نیچے گریں گے تو پھر بچنے کا کوئی بھی چانس نہیں ہے ارے نہیں نہیں فکر مت کرو نیچے کی طرف پانی ہے ہاں پانی تو ہے لیکن پانی میں اتنی اونچائے سے کوئی گرے گا تو وہ کیسے بچے گا ابھی دیکھو چیلنج تو خطناک ہوتا ہے لیکن پرائز میں ایسی گاڑی دوں گا نا کہ تم لوگوں نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی لیکن صرف گاڑی ہے کیا ایک ہزار کروڑ کی گاڑی ہے اور ایک ہزار کروڑ کا گولڈ اور ڈائمنڈ بھی ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ کہ یہ والا ریمپ کافی زیادہ خطناک ہے ویسے ہاں میٹی تم کافی زیادہ سمارٹ ہو تمہیں پتہ ہے کہ ریمپ جتنا خطناک ہوتا ہے اس کا پرائز دتنا ہی اوپی ہوتا ہے چلو ٹھیک ہے میں تو جا رہا ہوں اپنی اس والی ریڈ والی موٹر بائک کو لے کر دکھنے میں کافی زیادہ اگریسیف لگ رہی ہے میرے خیال سے اس کی سپیڈ بھی تیز ہوگی لیکس گو اور ایک منٹ یہ کیا ہے ارے لگتا ہے کہ تم نے جمپ کچھ زیادہ خطناک لگا دی ہے ابے انکل یہ موٹر بائک لٹرلی میں مجھ سے کنٹرول نہیں ہو رہی ہے ارے یا حمید ہے آپ کی سپیڈ تو بہت زیادہ تیز ہیں سنچن سپیڈ تو بہت زیادہ تیز ہے اور مجھے لگتا ہے کہ بریک نہیں لگے گی سامنے کی طرف ایک بہت زیادہ خطناک جمپ ہے آئی ہوپ کے یار گائز میں بچ جاؤں گا اور میری موٹر بائک کی سپیڈ لٹرلی میں یار گائز کافی زیادہ تیز ہے لیٹس کو یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں ارے تمہاری موٹر بائک تو پہنچ گئے لیکن تم نہیں پہنچ پائے یہ کس طرح کا ٹرائپ بنا دی ہے آپ نے ارے یا حمیدیا یہ وضع راستہ تو بہت زیادہ خطناک ہے سنچن تو خطناکی بات کر رہا ہے لٹرلی میں یار گائز یہ اتنا زیادہ مشکل ہے کہ میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں جیسے ہی میں موٹر بائک کو نیچے لے کر گیا تھا مجھ سے بریک نہیں لگی ارے یہی تو ہے آج کا خطناک میگا پارکور ریم چیلنج لیکن انکل یہ بہت زیادہ مشکل ہے سنچن میں تجھے بتا رہا ہوں سنبھل کے جا لیکن یا حمیدیا میں سوچ رہا ہوں کہ میں سلو سلو جاؤں ہاں میں بھی یہی بولوں گا کہ سنچن تو سلو سلو جا لیکن یہ بہت خطناک ہے ابھی اگر تو بریک مار کے جائے گا تو پھر جیت جائے گا لیکن یار گائز میں گیا تھا فل سپیڈ میں لیکن یا حمیدیا موٹر بائک کی سپیڈ خود با خود بہت زیادہ تیز ہو رہی ہے سنچن موٹر بائک کی سپیڈ تو تیز ہوگی لیکن تو نے جمپ مارنی ہے اور میرے خیال سے یہ جمپ تو نہیں لگا پائے گا کیونکہ یہ کافی زیادہ خطناک ہے اور میں بھی جب نیچے پہنچا تھا تو پھر یار گائز میری موٹر بائک یہاں پہ سلپ ہو گئی تھی دیکھتے ہیں کہ سنچن کے ساتھ ایسا ہوتا ہے یہاں پہ نہیں اور بھائی صاحب پہنچ گیا سنچن لٹرلی میں یار گائز سنچن پہنچ گیا اور یہ بہت زیادہ خطناک ہے لیکن یا حمیدیا میں نے کلیر کر لیا یا باز سنچن اس سے پتہ چلتا ہے کہ تم بہت زیادہ ایکسپرٹ ہو ارے ہاں نا انکل میں بہت زیادہ ایکسپرٹ ہوں لیکن یہ کیا کیا تم نے لگتا ہے کہ آپ کو میری تاریف نہیں کرنی چاہیے تھی سنچن نے تو جمپ مار لیا لیکن حمیدیا میں کیا کروں گا یار کچھ بھی نہیں کر سکتا چاپ یہ لٹرلی میں کافی زیادہ خطناکہ پتہ نہیں سنچن نے کیسے کلیر کر لیا لیکن اب اگر سنچن کلیر کر سکتا تو پھر حمیدیا میں بھی تو کلیر کر سکتا ہوں کی کہ چاپ وہ تو ابھی ہم لوگ دیکھ لیں گے تو یہ موٹر بائک کو ہوا میں کنٹرول کرنا ہوگا اور بھائی صاحب چاپ کی موٹر بائک تو کنٹرول ہی نہیں ہو رہی ہے ایک منٹ ابھی چاپ بلکل سٹریٹ جا رہا ہے سامنے والی جمپ لٹرلی میں کافی زیادہ خطناک ہے اور میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ انکر اتنی زیادہ بڑی سلوپ بنانے کی کیا ضرورتی یہ سلوپ میں نے اس لیے بنائیے تاکہ تم لوگ کو چکر آ جائیں ابھی انکر اتنی سپیڈ میں کوئی موٹر بائک چلائے گا تو چکر تو آئیں گے اس کو اور میرے خیال سے چاپ یہاں پہ نیچے گرنے والا ہے مگر ایک منٹ چاپ نے بھی کلیر کر لیا مجھ سے گلتی یہ ہوئی تھی کہ یار گائز میں کافی زیادہ تیز جا رہا تھا یہ دیکھو سنچن میں تم سے آگے نکل کیوں یار لیکن یار چاپ تم بالکل بھی فکر مت کر ابھی تھوڑی دے کے بعد میں تم سے زیادہ آگے نکل جاؤں گا کافی زیادہ خطناک راستہ ہے اور چاپ فیلال سب سے زیادہ آگے جا رہا ہے ایک منٹ ایک منٹ اس سے موٹر بائک کنٹرول نہیں ہو رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ چاپ نیچے جائے گا ایسے کیسے نیچے جاؤں گا اتنی اوپی موٹر بائک ملی ہے مجھے یار ویسے موٹر بائک تو یار گائز یہ کافی زیادہ ڈیفرنٹ ہیں اور یہ سپیڈ میں بھی تیز ہیں لیکن دیکھتے ہیں کہ چاپ کلیر کر پاتا ہے یہاں پہ نہیں اب بھائی صاحب ٹائرز کے اوپر آگیا ہے لٹرولی میں یار گائز یہ بہت زیادہ خطناک ہے اور کافی زیادہ انٹرسٹنگ بھی ہے لیکن چاپ اچھا کھیل رہا ہے آج میرے خیال سے چاپ جیت جائے گا کل بھی میں جیتا تھا آج بھی میں جیتوں گا یار لیکن نہیں چاپ روز روز تھوڑی نہ تو جیتے کا ایک دفعہ میری باری آنے دے اس کے بعد تو دیکھ کے میں کرتا کیا ہوں لیکن ایک منٹ بھائی صاحب سامنے کی طرف جمپ ہے اور ونٹر بائن بھی ہے اس طرح کی جمپس تو آمیدیا میں روز مرتا ہوں ابھی دیکھنا کہ میں کس طرح آپ کو کلیر کر کے دکھاتا ہوں اوپی کھیل رہا ہے چاپ کافی زیادہ اوپی کھیل رہا ہے اور بچ کیسے گیا مجھے لگا تھا کہ چاپ نیچے جائے گا لیکن نیچے نہیں گیا یہ ایسے کیسے نیچے جاؤں گا مجھے پتہ ہے کہ آپ مجھے ہرانے کی کوشش کرو گے لیکن میں کبھی بھی نہیں ہروں گا یار چاپ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تو جیت جائے لیکن اوپی کھیل رہا ہے یار یہ موٹر بائن کافی ڈیفرنٹ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ابھی چاپ اینڈ تک جائے گا مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ میں اینڈ سے بھی زیادہ آگے جاؤں گا یار ٹھیک ہے ٹھیک ہے چاپ لیکن سنبھل کہ اگر یہاں سے نیچے گرے گا تو پھر بچے گا نہیں نیچے تو میں کبھی بھی نہیں گرنے والوں بلکہ میں تو سوچ رہوں گا اپ کی باری کوئی سٹنڈ مار کے دکھوں آپ کو یار اوپے یار گائز یہ کس طرح کا سٹنڈ مار دیا چاپ نے چاپ تجھے کس نے بہت آگے سٹنڈ مار کافی زیادہ خوشی ہو رہی تھی اس لیے مار دیا ابھی دیکھو ہامیٹیز انجن اور جاب تو چھوٹے ہیں وہ تم سے آگے پہنچ گئے ہیں تم پتہ نہیں کیا کر رہے ہو انکل وہ پہلی باری میں نے کی تھی نا اس لیے تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے لیکن آپ فکر مت کرو آج کا ریمٹ چیلنج تو میں جیت کی رہوں گا اور یار گائز فلال میں جانے والا ہوں کافی زیادہ سپیڈ سے ٹیکنیک مجھے پتہ چل گئی ہے کہ میں نے اگزیکلی یہاں پہ کرنا کیا ہے تو میں ہارنے والا تو ہوں نہیں اور جہاں تک موٹر بائک کی بات ہے تو یار گائز یہ تو میں بہت زیادہ اوپی چلا لیتا ہوں لیکن پہلے میں نے گلتی یہ کی تھی کہ میں بہت زیادہ تیز چلا گیا تھا اب کی باری میں تھوڑا سا سلو جاؤں گا اور جیسی جمپ آئی گی نا اپنی موٹر بائک کی سپیڈ پکڑ لوں گا مگر زیادہ بریک میں یہاں پہ نہیں لگا سکتا ہوں کیونکہ یار گائز یہ سلوپ کافی زیادہ خطرناک ہے بٹ ابھی تھوڑی سی بریک لگاؤں گا اور یہاں سے مجھے اپنی موٹر بائک کو بھگانا ہے لیٹس گو ہو گیا یار گائز مجھ سے بھی ہو گیا اور فائنلی میری موٹر بائک پہ رک گئی لیکن یا حمیتہ آپ اتنا زیادہ آگئے کیسے پہنچ گئے رک جا رک جا سنچین تو تو کافی زیادہ پیچھے ہے میں نے چاپ کو ہرانا ہے کیونکہ کل والا چیلنج چاپ جیت گیا تھا میں چاہتا ہوں کہ آج والا چیلنج میں جیت جاؤں اور اس کے لیے مجھے اپنی موٹر بائک کو سپیڈ سے لے کے جانا ہوگا یہ والے کنٹینرز تو میں ایزی لی کلیر کر سکتا ہوں ابھی ٹائرز آگئے ہیں اور ٹائرز کے بعد تو مجھے سمپلی بس یہاں پہ جانا ہے کافی زیادہ ایزی ہے ایزی نہیں ہے میں تمہیں بتا رہا ہمیٹی بہت زیادہ مشکل ہے ٹھیک ہے انکل وہ تو میں دیکھ لوں گا کہ یہ کتنا ہی زیادہ مشکل ہے اور ایک سیکنڈ یہ کیسے ہو سکتا ہے ارے لگتا ہے کہ تمہاری موٹر بائک کنٹرول نہیں ہوئی مجھے بھی انکل یہی لگتا ہے کہ موٹر بائک کنٹرول نہیں ہوئی لیکن ابھی سنچن کی باری ہے سنچن کیا کرے گا یار گائے سنچن کے تو پاؤں بھی نیچے نہیں پہنچتے ہیں تو کیا وہ ہمیٹی موٹر بائک تو میں بہت زیادہ اوپی چلاتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ آج کا چیلنج سنچن جیت سکتا ہے ہاں یار گائے جیتنے کو جیت سکتا ہے کیونکہ ابھی کافی زیادہ دن ہو گئے ہیں کہ سنچن نے کوئی بھی چیلنج جیتا نہیں ہے میرے خیال سے یہ جیتے گا لیکن یا ہمیٹی میں چاہتا ہوں کہ آپ ہار جاؤ سنچن ابھی اگر تو جیتے گا تو میں تو ہاروں گا نا اور اب کیا کرے گا تو راستہ بند ہو گیا ہے تو پھر یا ہمیٹی میں اس ویڈیو گیم کو ٹکر ماروں گا گئی بھائی صاحب ویڈیو گیم گئی نیچے اور سنچن کافی زیادہ اوپی کھیل رہا ہے ٹیکنیک ہے اس کے پاس بھی بٹ یار گائز میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا ایک دم سے میں نیچے چلا گیا تھا لگتا ہے کہ ہمیٹی آپ بہت زیادہ در گئے تھے سنچن ڈرہ نہیں تھا اور یہ ونٹر بائن سے سنچن بھی بچ گیا لیکن سنچن کی موٹر بائک بھی رک گئی اوپی کھیل رہا ہے آر گائز آج سنچن اور چاپ دونوں کو زیادہ ہی بڑیا کھیل رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ جیت جائیں گے اور اچھا کھیل رہے ہیں آر گائز ابھی یہ لوگ جیت سکتے ہیں لیکن سنچن تو مجھ سے آگے کیسے پہنچ سکتے ہیں کیونکہ چاپ تم نے بہت زیادہ سپیڈ ماری تھی یہاں سے ہم لوگ کو سلو جمپ مارنی ہوتی ہے ہاں ویسے سنچن اتنا بھی سلو جمپ نہیں مارنی ہوتی مجھے تو لگا تھا کہ سنچن مجھ سے آگے نکلے گا لیکن اس بجارے کی قسمت میں جیتنا لکھا ہی نہیں ہے ارے نہیں یا چاپ یہ والا ریپ میں تمہیں کلے کہا کہ دکھاؤں گا ابھی بس تم تھوچ دے کے لیے ویٹ کرو ٹھیک 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 سنچن میں تو کب سے ویٹ ہی کرو چاپ تجھے ابھی لگ رہا ہے کہ یہ بہت آسان ہے لیکن یہ اتنا آسان ہے نہیں جتنا تجھے لگ رہا ہے یہ بہت زیادہ مشکل ہے آپ کے لئے مشکل ہوگا میرے لئے سب کچھ آسان ہے ویسے ماننا پڑے گا چاپ ابھی تک بہت زیادہ اوپی کھیلے ہو لیکن سامنے کے طرف تمہیں دکھائی دے رہا کیا دکھائی دے رہا انکر بہت زیادہ خطنک ونٹر بین ہے اب کیا کرے گا چاپ یہ والا راستہ بہت زیادہ مشکل ہے آپ کے لئے مشکل ہوگا میرے لئے مشکل نہیں ہے میں نے آپ کو بتایا نیار چاپ یار تو کھیل تو بہت زیادہ اوپی رہا ہے اور ایک منٹ یہ کس طرح کا ٹرائپ ہے انکل ارے کیا وہاں میٹی انکل یہ چاپ تو بیچ میں سے نکل گیا یہ ونٹر بائنس تو فیک ہیں ارے لگتا ہے کہ تم لوگ کو پتا چل گیا یہ کس طرح کا ٹرائپ ہے یار گائز یہ دیکھو یہ ونٹر بائنس تو فیک ہیں ایسے اب یہ انکل آپ کرو گے تو پھر کیسے چلے گا ارے دیکھو سامنے کی طرف جمپ بھی تو ہے سپیٹ پکڑو گے تو جمپ لگے گی لیکن مجھے لگا تھا کہ یہ ونٹر بائنس ریال ہوں گے یہ ونٹر بائنس تو ریال ہیں لیکن جو ان کے ونگز ہیں وہ فیک ہیں پتہ نہیں یار گائز یہ کیا آئی کر رہا ہے مجھے لگا تھا کہ کوئی بہت زیادہ خطرناک چیز ہوگی اور ایک منٹر چاپ اتنی سپیٹ سے تو کبھی بھی کلئر نہیں ہوگا لیکن مجھے ایک چیز کا فائدہ ہو رہا ہے اور وہ فائدہ یہ ہے کہ سنچن اور چاپ آگے ہیں اور میں پیچھے ہوں اس لیے مجھے پتہ چل رہا ہے کہ آگے کون کون سا ٹرائپ ہے یار گائز جیسے کہ ونٹر بائنس والا ٹرائپ یار گائز مجھے پتہ چل گیا کہ وہ ونٹر بائنس فیک ہیں تو ابھی میں ایزیلی کلئر کر لوں گا یہ ونٹر بائن ریل تھا بٹ ہم لوگوں نے کلئر کر لیا ہے ابھی سامنے کی طرف ایک اور چھوٹی سی جمپ ہے یہ تو ہم لوگ ایزیلی مار لیں گے اس کے بعد سامنے کی طرف ایک اور بھی جمپ آتی ہے لیکن یا حامدہ آپ سے نیچے گر گئے ہاں وہ بیک فلپ مارا تھا نا اس لیے نیچے گر گیا نہیں ہوگا حامدہ میں آپ کو بتا رہا ہوں میں بہت زیادہ آگے ہوں آج میں سوچ کے آگے ہوں کہ چیننج میں ہی کلئر کروں گا جو اب تجھے کیا لگتا ہے کہ روز روز تو جیتے گا کل تو جیت گیا تھا بس بہت ہے تیرے لیے میرے خیال سے اتنا کافی ہے اور ایک منٹ موٹر بائک کو مجھے بچانا ہوگا لیکن نہیں بچ پائی ارے یا حامدہ مجھے لگتا ہے کہ آپ سے بھی کلئر نہیں ہوگا سنچن یہ جو بیچ میں جمپس ہیں یہ سارے کے سارے جمپس کام خراب کر رہی ہیں اور یہ موٹر بائک بھی آج ہم لوگ کے پاس ڈیفرنٹ ہے یہ کافی زیادہ تیز ہے اور اس کی تو بریک بھی نہیں لگتی سنچن یہ دیکھ تو بھی میرے خیال سے جائے گا نیچے کی طرف لیکن سنچن نے موٹر بائک روک لی تو پھر میری موٹر بائک کیوں نہیں روکی کیونکہ ہمیں پہ آپ نے صحیح سے بریک تو لگا ہی نہیں تھی بریک تو میں نے صحیح سے لگایا تھی سنچن لیکن میری قسمت میں جیتنا لگتا ہے کہ آج نے لکھا ہوا آپ لوگ بھی آگا اس کومنٹ ہے کہ بتاو کہ آپ لوگ کو کیا لگتے گئے کہ کون جیتے گا میں تو پورا کا پورا فوکس کر رہا ہوں اور سنچن بھی اوپی کھیل رہا ہے اور ابھی تک چاپ سب سے زیادہ آگیا ہے یہ تو ایک جھوٹا سا ٹرائپ ہے آرگائز یہ ونٹر بائنز فیک ہیں لیکن سنچن انسیمبل کے سامنے کی طرف کافی زیادہ خطرنا کا راستہ ہے تجھے سلو جانا ہوگا ابھی نہیں بھائی صاحب اس سے بھی نہیں ہوا لیکن ابھی مجھے پتا چل گیا کہ یہ والے جمپ ہم لوگوں نے بہت زیادہ سلو مارنی ہے آنا چاپ یہی تو ٹیکنیک ہے لیکن اتنا بھی تو سلو نہیں جانا تھا مجھے ابھی لگتا ہے کہ تم لوگ سے کلیر نہیں ہوگا جو بھی کرنا ہے مجھے کرنا ہے اور سوچ رہا ہوں کہ ابھی ایک ہی گو کے اندر پورے کے پورے ریمپ کو کلیر کرو سوچتا ہر کوئی ایسا ہی ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے ہو جائے گا چاپ ہو جائے گا تجھے شاید پتا نہیں کہ میں پارکورز کتنے زیادہ اوپی کلیر کرتا ہوں بس یہ جو موٹر بائک آج ہم لوگ کو مل گئی ہے یہ زیادہ اچھی نہیں ہے دیکھنے میں اچھی ہے اس کی سپیڈ بھی تیز ہے لیکن ابھی ہم لوگ کو تیز سپیڈ والی موٹر بائک نہیں چاہیے ہم لوگ کو ایسی موٹر بائک چاہیے تھی جس کا کنٹرول اوپی ہوتا بٹ یار گائز وہ ہم لوگ کو ملی نہیں لیکن یہاں سے چاپ سے کلیر نہیں ہوا یہاں میں کلیر کر لوں گا یہ کیا ہو رہا ہے ہم لوگ کے ساتھ آج ویسے لگتا ہے کہ تم لوگ کو ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ یہ ریم بہت زیادہ خطناک ہے نہیں انکل پتہ تو ہے ہم لوگ کو یہ کافی زیادہ خطناک ہے لیکن تیز جائیں تو نیچے گر جاتے ہیں سلو جائیں تب بھی نیچے گر جاتے ہیں تو پھر کرنا کیا ہے ابھی تم لوگوں نے بلکل ٹھیک سپیڈ سے جانے اوپر یہ دیکھو سنچن نے کر لیا ہاں فائنلی یار گائے سنچن نے کر لیا اور ایک منٹ سنچن یہ راستہ تجھے پتہ نہ کیسے کلیر ہوگا ارے ہاں یا حمد ہے مجھے پتہ ہے کہ اس وقت راستے کو کلیر کرنے کے لیے ہم لوگ کو بریک نہیں مارنی ہوتی ہاں بلکل بھی تجھے بریک نہیں مارنی اور ایک منٹ ابھی سنچن کو تھوڑا سا سلو ہونا ہوگا یار گائز یہ کس طرح کا راستہ ہے یہ ٹرائپ تو بہت زیادہ خطرناک ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ سنچن کر لے گا جتنا سوچ سمجھ کے یہ کھیل لینا مجھے لگتا ہے کہ یہ کلیر کر لے گا اور ایک منٹ بھائی صاحب ہو گیا اوپی کھیل رہے یار گائے سلال تو سب سے زیادہ آگے سنچن ہی جا رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ سنچن آج کا چلنج جیت جائے لیکن یا حمد ہے پھر مجھے ایک ہزار کروڑ کی گاڑی ملے گی ایک ہزار کروڑ کی گاڑی ہاں سنچن لیکن وہ تب ملے گی اگر تو جیت گیا تو پھر تو پھر یا حمد ہے مجھے تو پتے کہ میں جیت جاؤں گا جتنی سپیڈ سے تو جار ہے سنچن مجھے بھی لگتا ہے کہ تو جیت جائے گا اور ایک منٹ بھائی صاحب ابھی یہ سامنے کی طرف کیا چیز ہے یہ تو بہت زیادہ سلپ ہوتا ہے سنچن سنبھل کے جائے گا تو جیتے کا نہیں تو نیچے جائے گا لیکن یا حمد ہے میں بہت زیادہ ایکسپرٹ ہوں وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے لیکن یار گائز یہ والا چیلنج بہت زیادہ خطناک ہے ہم لوگوں نے پہلے بھی بائیک پارک اور ریمز کو کلیر کیا ہے بٹ یار گائز یہ والا کافی زیادہ ڈیفرنٹ ہے اور بہت زیادہ مشکل بھی ہے لیکن اس سے بھی زیادہ جو خطناک چیز ہیں یار گائز وہ ہے یہ والی موٹر بائیک جو کہ بلکل سٹیبل نہیں ہے لیکن یا حمد ہے موٹر بائیک کی گلتی نہیں ہے گلتی آپ کی یہ دیکھو میں کتنا زیادہ آگے پہنچ گیا ہوں ویسے ہاں اگر دیکھا جائے تو سنچن اوپی کھیل رہا ہے اور ابھی کیا کرے گا سنچن یہ راستہ تو بہت زیادہ ٹائرز ہیں وہی میں دیکھ رہا ہوں ٹائرز کافی زیادہ ہیں اور موٹر بائیک کو کنٹرول کرنا بہت زیادہ مشکل ہے مجھے پتا تھا کہ سنچن سے موٹر بائیک کنٹرول نہیں ہوگی ابھی بس بہت ہوگیا حمد ہے میں بتا رہا ہوں بہت ہوگی ابھی کیا بہت ہوگیا چاپ کچھ بھی بہت نہیں ہوئے تو اس سے کلیر ہونے رہا ہے اور فضول کی تو بس یہاں پہ باتیں کر رہا ہے اور گیا نیچے بچ گیا یار گائز اب کی باری چاپ بھی اچھا کھیل رہا ہے لیکن سنچن ہم سب سے زیادہ آگے ہیں مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا لگا ہے کہ آج سنچن جیتے گا ایسے کیسے کسے سنچن جیتے گا لگتے کہ ابھی تک آپ نے میری کی مشکل نہیں دیکھتی وہ تو میں دیکھ رہا ہاتا آپ تو تو کچھ زیادہ ہی اگریسیو ہو کے کھیل رہا ہے آپ یجے تو کسی چیز بھی نہیں دیکھ رہا آپ پہ کھیل ہو یار گائز چاپ نے تو کچھ زیادہ بڑیات کھیل رہا ہیں ایسے کیسے ہم لوگ کی باری نہیں ہے آپ کو تو کھلنے ہی نہیں آتا ہاں کس کو کھلنے نہیں آتا چاپ لگتا ہے کہ مجھے کھلنے نہیں آتا لیکن ابھی سنچن چاپ وہ کیا ہے نا کہ یہ بہت ہو چکا ہے اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ابھی میں پورے کے پورے ریمپ کو کلیر کروں ایک ہی گو کے اندر ویسے آمیٹی تمہیں کیا لگتا ہے کہ اتنا آسان ہے ہاں انکل مجھے پتہ ہے کہ یہ کافی زیادہ آسان ہے اور اگر میں نے فوکس کر کے کھیل آنا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں میں پورا کا پورا ریمپ ایک ہی گو میں کلیر کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو پھر کر کے دکھاؤ میں بھی دیکھتا ہوں کہ کیسے کلیر ہوتا ہے اچھا انکل اگر یہ بات ہے اور آپ نے مجھے چیلنج کر دیا ہے تو پھر میں آپ کو کلیر کر کے دکھاؤں گا لیکن یہ لکڑیاں بھی تو بیچ میں آ رہی ہیں نا بار بار ویسے نہیں ہاں بیٹی ایسے تو نہیں ہوگا ویسے سنچن کافی زیادہ آگے نکل گیا ہے تجھے کیا لگتا ہے سنچن تو جیت جائے گا کیا ارے ہانیا حامیدہ مجھے لگتا ہے نہیں بلکہ مجھے پتہ ہے کہ میں جیت جاؤں گا مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے سنچن بہت ہی زیادہ اوپی کھیل رہا ہے تو لیکن ٹائر سے تجھے تھوڑا سا سلو جانا ہوگا کیونکہ اگر تیری موٹر بائک یہاں سے سلپ ہوگی تو پھر تو نیچے گرے گا ارے نہیں یا حامیدہ نیچے نہیں گروں گا میں بہت زیادہ فوکس کر کے کھیل رہا ہوں لیکن وہ سامنے کی طرف ٹائرز دیکھ سنچن یہ والے ٹائرز تو کافی زیادہ پتلیں اب کیا کرے گا ابھی میں وہ اپنی پہلی والی ٹیکنیک کو یوز کروں گا حامیدہ میری ٹیکنیک یہ کہ میں نے بہت زیادہ سلو جانا ہے سنچن پتہ نہیں کس طرح جا رہا ہے بٹ یار گائز یہ ٹائرز بہت زیادہ سلپ کرتے ہیں لیکن ایک منٹ سامنے کی طرف دیکھ کیا چیز ہے ارے یا حامیدہ یہ باری چیز تو مجھے بہت زیادہ اچھی لگتی ہے لیکن تجھے پتہ بھی ہے کہ تنہیں جانا کدھر ہے اب بھائی صاحب روک کیا اگر تو سامنے کی طرف دیوار نہیں ہوتی تو سنچن نیچے چلا جاتا بٹ یار گائز کافی زیادہ آگے پہنچ گیا ہے ارے ہاں نا حامیدہ تم سمجھو کہ سنچن نے ففٹی پرسن کلیر کر لیا ہے اور ابھی مجھے لگتا ہے کہ سنچن ہی جیتے گا ہاں ایسے مجھے بھی ابھی یہی لگتا ہے کہ سنچن جیتے گا لیکن مجھے لگتا ہے کہ حامیدہ میں جیتوں گا سنچن کے بس کی بات نہیں لگ رہی مجھے یار چاپ سنچن کتنا زیادہ آگے پہنچ گیا اور بھائی صاحب یہ دیکھو کہاں پہ موٹر بائک چلا رہا ہے یہ راستہ تو کدھ زیادہ ہی خطنا کے اور چاپ نے یہ بھی کلیر کر لیا اوپی کھیل رہا ہے ابھی تک تو سنچن بہت زیادہ اوپی کھیل رہا ہے لیکن ایک منٹہ ابھی آگے کیا جائے گا سنچن یہ تو مجھے نہیں پتا حامیدہ میں لگتا ہے کہ مجھے اس کے اوپر جانا ہوگا یہ بہتا راستہ بہت زیادہ مشکل ہے تجھے سوچ سمجھ کے کھیلنا ہوگا اور ایک منٹ ابھی تک اوپی کھیل رہا ہے ابھی تک تو سنچن کافی زیادہ اوپی کھیل رہا ہے اور بچ گیا ماننا پڑے گا یار گائز ابھی ہم لوگ کو ماننا پڑے گا کہ سنچن بہت زیادہ ایکسپرٹ ہے اور یا حامیدہ مجھے بھی پتا ہے کہ میں بہت زیادہ ایکسپرٹ ہوں میں آپ کو جیت کے دکھاؤں گا مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے سنچن تو جیتے گا لیکن اگر اس طرح کے سٹنٹ مارے گا تو پھر تیرا جیتنا تھوڑا مشکل ہے مگر ایک منٹ ایک ہی گو کے اندر اس نے دونوں کے دونوں ایروز کو کراس کر لیا وہ بھی سٹنٹ مار کے دونوں کے اچھا ہے کافی زیادہ اچھا ہے لیکن ایک دفعہ بس میری آگے آگے اس کے بعد میں آپ لوگ بتا رہو کہ میں جیت جاؤں گا ایسے کیسے آپ کی باری ہے کسینکر کے بعد میری باری ہے چاپ هاں تیرے بعد بھی تو میری باری ہے نا اور ایک منٹ سنچن اندر سے جانا تھا curtains کے اوپر کہاں سے جا رہا ہے تو کیا ہاں اندر سے جانا تھا میں تو اسکر اوپر سجاؤں ہے پتہ نہیں کیا کیا بنا کے رکھا اس نے اور ایک منٹ گیا سنچن نیچے لیکن یا حمدہ مجھے تو پتے نہیں تھا کہ یہ بیچ میں سے خالی ہوگا ہاں سنچن پتہ تو مجھے بھی نہیں تھا اور ابھی تو کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے ابھی اپنی باری کے آنے کا ویٹ کر ابھی چاپ کی باری ہے ایک منٹ کے لیے مجھے لگا تھا کہ سنچن پورا کا پورا ریمپ کلیر کرے گا لیکن نہیں بھائی صاحب سنچن کے بس کی بات نہیں ہے آپ نے بلکہ ٹھیک بولا حمدہ سنچن کے بس کی بات نہیں ہے لیکن میرے بس کی بات تو ہے نا یار چاپ میں تجھے بتا رہا ہوں ابھی اگر میری باری آگے نا اس کے بعد میں تم لوگ کی باری نہیں آنے دوں گا یہ میں تم لوگ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو پھر میں آپ کی باری آنے دوں گے نیار نیے نیے چاپ باری تو میری آئے گی بس ایک دفعہ میری باری آجا چاپ کسی طریقے سے نیچے گر گیا نا اس کے بعد آجائے گی میری باری اور میں پورے کے پورے پارکور کو کلیر کروں گا سپنے آپ اتنے زیادہ اچھی دیکھ رہو لیکن آپ کی باری آئی گی نہیں نا یار آگئی ہے چاپ میری باری آگئی ہے ابھی تو دیکھتا جا کے میں کرتا کیا ہوں حامیٹی تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم ایک باری میں کلیر کرو گے کیا ہاں مجھے لگتا ہے کہ میں ایک باری میں پورے کے پورے پارکور کو کلیر کروں گا لیکن حامیٹی تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ تم ایک ہی گو میں کلیر کرو گے کیونکہ میرے ساتھ میرے دیکھنے والوں کو سپورٹ ہے اور یا گائز اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہو کہ میں ایک ہی گو کے اندر پورے کے پورے پارکور کو کلیر کروں تو فٹا فٹ سے جا کے ویڈیو کو لائک ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دو اور پھر اس کے بعد کومنٹ کر کے حامیٹی اوپی لکھ دینا یار گائز بلیو می اس کے بعد میں اس کو کلیر کر لوں گا لیکن یا حامیٹی مجھے لگتا ہے کہ آپ پھر بھی ہار جاؤ گے نہیں نہیں سینچن ہاروں گا نہیں اب کی باری تو میں نہیں ہارنے والا ہوں نیچے گرنے لگا تھا بٹ یار گائز میں بچ گیا ہوں اور میں آپ لوگ کو یہ بول رہا تھا کہ فٹا فٹ سے جا کے ویڈیو کو لائک ہے کے چینل کو سبسکرائب کر دو اور بیل وائی نوٹیفکیشن کو بھی آل وی پیرس کر دینا کیونکہ ہم لوگ ڈیلی اس طرح کے خطرناک پارکور چیلنجز کو کلیر کرتے ہیں اور ساتھ میں اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہو کہ یار گائز میں پورا کا پورا پارکور ایک ہی گو میں کلیر کر دوں تو اس کے لئے مجھے آپ لوگ کا سپورٹ چاہیے ہوگا تو آپ لوگ فٹا فٹ سے جا کے ویڈیو کو لائک ہے کے چینل کو سبسکرائب کرو اور پھر اس کے بعد کومنٹ کر کے حامیٹی اوپی لگ دیں پھر یار گائز میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں کہ میں یہ پورا کا پورا پارکور ایک ہی گو میں کلیر کر لوں گا اور حامیدہ میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے دیکھنے والا کو سپورٹ آپ کے ساتھ ہوگا آپ پھر بھی ہار ہوگے کیونکہ آج میں جیتوں گا یار نہیں نہیں چاہب ابھی بس تو دیکھتا جا کہ تیرے ساتھ یہاں پہ میں کرتا کیا ہوں تو تو میرے خیال سے یہاں پہ فسا ہوئے نا ایک منٹ چاہب گیا کدھر یہ رہا یار گائز چاہب یہاں پہ کھڑا ہے اس لیے مجھے فوکس کرنا ہوگا آئی ہوپ کہ آر گائز میں کلیر کروں گا لیکن یا حامیدہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ ایک دفعہ بھی نیچے نہیں گروں گے نئے سنچن ایک دفعہ بھی نیچے نہیں گروں گا پورا کا پورا ریمپ کلیر کروں گا ایسے کیسے کلیر ہوگا ایسا تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے چاہب ہونے کو ہو سکتا ہے اگر سبسکرائبرز کا پاور اور سپورٹ ہونا پاس میں تو پھر سب کچھ ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے صرف اور سیف کومنٹ کر کے ہامیٹی اوپی لکھنا ہے تاکہ مجھے پتا چلے گے کس کس نے مجھے سپورٹ کیا تھا لیٹس گو یار گائز سامنے کی طرف ایک جمپ ہے اور ہم لوگ کی موڈر بائک رک گئی ابھی یہاں سے آگے زیادہ مشکل نہیں ہے ارے کس نے کہا مشکل نہیں ہے اصلی مشکل تو یہاں سے آگے سٹارٹ ہوگی ٹھیک ہے انکل پھر میں ساری کے ساری مشکلوں کو فیس کرنے کے لیے ریڈی ہوں کیونکہ میں نے پورا کا پورا پارکور کلیر کرنا ہے یار گائز میں نے ابھی تھان لی ہے اور جب میں کسی چیز کا سوچ رہوں تو پھر وہ تو میں کر کے رہتا ہوں ایسے کیسے کلیر ہوگا فضول میں سپنے دیکھ رہے ہو پورا کا پورا پارکور ایک گو میں کوئی بھی نہیں کلے کر سکتا یار کوئی بھی نہیں کر سکتا ہوگا چاو بٹ میں کر کے دکھوں گا ایک سیکنڈ بس یہ چیزیں بیچ میں آ جائیں اس کے بعد میں نکل جاؤں گا لیٹس گو یار گائز پہلی جمپ ہم لوگوں نے لگا لیا ہے اور اس کے بعد مجھے ادھر جانا ہے اس کے بعد مجھے ادھر جانا ہے پھر مجھے نیچے جانا ہے ارے یا حمیدہ دیکھا آپ تو ہار گئے سنچن اب کیا ہی کر سکتے ہیں اتنا زیادہ اوپی کھیر لیا تھا لیکن وہ بیچ میں یار گائز یہ جو عجیب سی چیزیں آگئے تھے انہوں نے مجھے ہرا دیا اور ابھی یا حمیدہ دیکھنا میں آپ کی باری آنے دوں گا نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سنچن وہ تو ہم لوگ دیکھ لیں گے اور یہ کس طرح کا راست ہے انکل یہ جمپ تو ایمپوسیبل ہے ارے ایمپوسیبل کچھ بھی نہیں ہے کلیر کرنا ہوگا تمہیں اس کو لیکن یہ کیسے کلیر ہوگی یہ تو لٹرالی میں ایمپوسیبل ہے سنچن بیچارہ یہی پر فز گیا ہے سنچن کو چھوڑو آپ کو کیا لگتا تھا کہ آپ پورے کے پورے ریمپ کو ایک گو میں کلیر کروگا کیا سوچا تو میں نے یہ تھا چاپ لیکن پتہ نہیں کیسے گریہ لیکن اگر دوبارہ میری باری آگے تو پھر اس کے بعد چاپ میں کلیر کروں گا میں آپ کو بتا رہا ہمیدہ ابھی آپ کی باری نہیں آئے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے چاپ مجھے لگتا ہے کہ تو زیادہ ایکسپرٹ تو ہے نہیں زیادہ نہیں ہوں لیکن بہت زیادہ ایکسپرٹو میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی آپ کی باری نہیں آئے گی ٹھیک ہے چاپ وہ تو ابھی ہم لوگ دیکھیں لیں گے یار گائز ویسے میں کافی زیادہ آگے پہنچ گیا تھا ایک دم سے پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ میں نیچے گر گیا اور یہ دیکھو بھائی صاحب چاپ کو لگتا تھا کہ یہ کلیر کرے گا ایسے کیسے بائک سلپ ہوگی یار اتنی سپیڈ میں جائے گا تو بائک تو سلپ ہوگی چاپ اور ابھی یار گائز مجھے پورا کا پورا فوکس اس کے اوپر لگانا ہوگا کیونکہ یہ کافی زیادہ خطناک ہے جتنا ایزی ہم لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں یار گائز یہ اتنا ایزی ہے نہیں یہ لٹرلی میں بہت زیادہ مشکل ہے لیکن مجھے اس کو کلیر کرنا ہوگا یہ اینڈ پہ جا کے دوبارہ گر گیا نہیں ہوگا حامیدہ یہ راستہ بہت کلیر کرنا کہ پتہ نہیں سنچن نے کیسے کر لیا تھا یار یہی بات میں سوچ رہا ہوں چاپ یہ کس طرح کلیر ہوگا پتہ نہیں کہاں پہ آکے فز گیا ہوں لیکن سنچن یہ بتا کہ تو کیسے کلیر کرے گا اور ایک منٹ بھائی صاحب سنچن موڈر بائک پیچھے لے کر آگیا ہے ارے یار حامیدہ آپ لوگ سے تو کلیر ہو نہیں رہا میں پوری ریمپ کو کلیر کرلوں گا ویسے یار گائز میں نے جتنے چانسز ویسٹ کی ہیں نا مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ ابھی دوبارہ تو میری باری نہیں آنے والی ہے ہاں یار گائز کیونکہ ابھی اس والی جیت کو سنچن ڈیزرف کرتا ہے ارے ہارے حامیدہ میں نے اتنے زیادہ خطناک راستہ کو کلیر کیا لیکن اب میں کدھر جاؤں گا یہ تو مجھے نہیں پتا سنچن تو کدھر جائے گا لیکن یہ کچھ زیادہ ہی ٹیکنیکل ہے دس راستے نکل رہے آگے سے اور پتہ ہی نہیں کہ جانا کدھر ہے یہ واقعہ راستہ تو بہت زیادہ مشکل ہے ہاں نا سنچن لٹرالی میں یہ واقعہ راستہ کافی زیادہ مشکل ہے ایک کام کر کے پیچھے سے سپیٹ پکڑ کے جا آگے اور جو بھی راستہ دیکھے اس کے اوپر لینڈ کر لینا اچھا ٹھیک ہے حامید بھائی لیکن مجھے اچھے سے پتہ ہے کہ میں نے کہاں پہ جانا ہے ٹھیک ہے سنچن وہ تو مجھے بھی پتہ ہے کہ تُو نے کدھر جانا ہے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں تو حامید بھائی ہم لوگوں نے جتنے بھی پارکور ریمپ کلیر کیے یہ سب سے زیادہ مشکل ہے چاپ یار صحیح بول رہا ہے یہ بہت زیادہ مشکل ہے میں پچھلے ایک گھنٹے سے ایک ہی جگہ پہ فسا ہوں اور مجھ سے وہ جگہ کلیر نہیں ہو رہی ہے باقی تو پورا کا پورا ریمپ ایزی ہے جس جگہ پہ میں فسا ہوں وہ بہت زیادہ ٹیکنیکل ہے اور ایک منٹ چاپ بچ گیا اگر تو یہ پیڑ بیچ میں نہ آتے ڈیکنہ تو یہ راستہ بہت خطناک ہے آپ کے لیے خطناک ہوگا میرے لیے کچھ بھی خطناک نہیں ہے چاپ وہ تو ابھی ہم لوگ دیکھ نینے گے ابھی میں سمجھاؤنا کہ یہ ہوگا لیفٹ سائٹ سے کلیر میں پچھلے دس گھنٹے سے رائٹ سائٹ سے جا رہا ہوں اور یہ راستہ ہے ہی لیفٹ سائٹ والا ابھی میں سمجھ گئے ہوں کہ اس کو کلیر کس طرح کرنا ہے ابھی اپنی باری کا ویٹ کر آپ کو کھا لگتا ہے کہ آپ کی باری آئے گی کیا یار ہاں مجھے لگتا ہے چاپ میری باری آئے گی اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ تیری باری ویسٹ ہونے والی ہے میری باری کبھی بھی ویسٹ نہیں ہوگی میں دیکھوں اس کے اندر چلا گیا اچھا کھیل رہا چاپ ابھی تک تو اچھا کھیل رہا ہے اور سنچن بھی زالہ دور نہیں ہے لیکن ایک منٹر چاپ یہ جمپ تُو نے بلکل بھی اچھی نہیں ماری اور گیا بائیس اب چاپ گیا نیچے اور فائنل یار گائز مجھے ٹیکنیک پتہ چل چکی ہے سب سے پہلے میں یہاں سے اوپر جا کے دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے جب یہ ساری کے ساری چیزیں ایک لائن پہ سیدھی ہو جائیں گی نا اس کے بعد میرا ٹائم آئے گا اوپر جانے کا اور لگتا ہے کہ اوپر جانے کا ٹائم آ چکا ہے لیٹس گو یار گائز اب کی باری تو سمجھو کہ کلیر ہو ہی جائے گا یہ بہت مشکل سے ہوا بٹ ہو گیا ہے لیکن ابھی یہاں سے آگے بھی تو مشکل ہے نا یار گائز وہ بھی تو مجھے کلیر کرنا ہے ہے تو یہ ریم بہت ہی زیادہ خطرناک لیکن ابھی ہو جائے گا مجھے لگتا ہے کہ اب کی باری میں اینڈ تک پہنچوں گا لیکن یا حمید بہت جہاں پہ میں فسا ہوں اپنے وائزہ راستہ دیکھا ہے کیا ہاں سنچین وہ تو کچھ زیادہ ہی ٹیکنیکل ہے اس کی تو مجھے بلکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اور میرے خیال سے تو وہ ایمپوسیبل ہے ایمپوسیبل کچھ بھی نہیں آپ پہلے یہ تو کلیر کر کے دیکھو یار اب یہ تو سمجھ کے کلیر ہو گیا ہے یہ زیادہ مشکل نہیں ہے جو مشکل ہے نا وہ ہے یہاں سے آگے وادہ راستہ یار گائز یہ پتہ نہیں کس طرح ہوگا ایک سیکنڈ میں بھی گیا نیچے سنچین بھی دری گرہ تھا ارے یا حمید بے اس فیر راستے کو کلیر کرنے کی کوئی ٹیکنیک نہیں ہے کیا سنچین ٹیکنیک تو کوئی بھی نہیں ہے یہ پتہ نہیں کیسے نہ کلیر ہوگا جمپ کافی زیادہ دور ہے انکل بتاؤ نہ کیسے ہوگا ارے میں کیوں بتاؤں کیسے ہوگا تم لوگوں نے خود ہی کلیر کرنا ہے لیکن سنچین میں بولتا ہوں کہ تُو ایک کام کرنا کہ یہاں سے لیفٹ سائیڈ پہ چلا جا لیکن یا حمید بے لیفٹ سائیڈ تو بہت زیادہ مشکل ہے پھر سنچین تجھے آگے جانا ہوگا اور جمپ بہت زیادہ بڑی ہے تو کیا وہاں حمید بے میں اپنی موٹر بائی کو پیچھے سے بھگا کے لیے کراؤں گا ہاں ویسے پلان یہ بھی ٹھیک ہے بٹ سنچین تُو نے جانا ہے بہت زیادہ سپیڈ سے اتنی زیادہ سپیڈ سے کہ تُو نے نہ لیفٹ دیکھنے نہ رائٹ دیکھنے اور سنچین سپیڈ تو پکڑ لے ارے یا حمید بے میری موٹر بائی کی سپیڈ بہت زیادہ تیز ہے موٹر بائی کی سپیڈ تیز ہے لیکن جمپ تُو نے سیدھی نہیں لگائی ابھی تو پیچھے چاپ بھی آرہا ہے چاپ میرے خیال سے کلئے کرے گا کر کے دکھاؤں گا حمید دیاج جو راستہ آپ لوگ سے کلئے نہیں ہو رہا وہ چاپ کلئے کرے گا مشکل ہے یار گا اس کافی زیادہ مشکل ہے اور بہت زیادہ انٹرسٹنگ بھی ہے لیکن دیکھتے ہیں کہ چاپ کلئے کر پاتا ہے یا فرنے اس کی سپیڈ بہت زیادہ تیز ہے اور بھائی صاحب یہ تو لٹرلی میار گائے نون سٹاپ جا رہا ہے مگر ایک منٹ کیا لینڈنگ کی ہے چاپ تُو نے دیکھا میں نے آپ کو بہت آنے کے میں کلئے کر کے دکھاؤں گا ماننا پڑے گا بھائی صاحب یہ پیچھے سے راکٹ کی طرح آیا ہے اور بلکل آگے نکل گیا ہے لیکن یہاں سے آگے ایک اور جمپ ہے جو کہ زیادہ دھور نہیں ہے سب سے مشکل تو یہی راستہ تھا چاپ نے ہوا میں موٹر بائک کو کنٹرول کیسے کر لیا ایکسپیرینس ہے نا حمیدیا میرا ایکسپیرینس ہے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ میں آپ کو جیت کے دکھوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے چاپ لیکن ابھی تک ریمپ ختم ہوا نہیں ہے ابھی تو شروع ہوا ہے شروع کی تیر ہوا ہے حمیدیا ابھی تو یہ ختم ہونے والا ہے ٹھیک ہے تو یار گائز ایک منٹ یہ کیسے ہو سکتا ہے نہیں ہوا چاپ سے گیا سیدھا نیچے لیکن ہا یار گائز ابھی میں سمجھ گئے ہوں کہ یہ جمپ لگانے کیس طرح ہے اور اگر ایک دفعہ میں نے یہ جمپ لگا لی بلکہ ایک نہیں ہے یار گائز دو جمپ سے اگر ایک دفعہ میں نے یہ دونوں کے دونوں جمپ لگا لی اس کے بعد مجھے اتنا تو پتہ ہے کہ میں کلیر کر لوں گا کافی زیادہ مشکل ہے بٹ میں کلیر کر لوں گا ایک دفعہ بس کسی طریقے سے یہ جمپ لگ جائے لیٹس گو یار گائز دیکھتے ہیں کہ یہ ہوپ آتی ہے یہاں پھر نہیں جمپ ہے تو کافی زیادہ عجیب سی اور بہت زیادہ دور بھی ہے لیکن یہ جمپ تو میں نے فائنلی یار گائز لگا لی ہے ایسے کیسے کر سکتے آپ یار رک جا رک جا چاپ میں تیرا بندو بس کرتا ہوں ابھی پہلے جمپ میں نے لگا لی ہے تو دوسری جمپ کو بھی ہم لوگ لگا لیں گے لیکن یا حمیدہ موٹر بائکس میں تربو نہیں ہے کیا سنچن تربو اور وہ آٹومیٹک جمپس جو ہوتی ہے نا وہ چیٹنگ ہوتی ہے ہم لوگ جو بھی پارکور کرتے ہیں اس کے اندر کوئی بھی چیٹنگ نہیں ہوتی آنا سنچن میرے ریمپ کے اندر کوئی بھی چیٹنگ نہیں چلے گی ہاں انکل ہم لوگ کو پتا ہے کہ ہم لوگ نہ ہی کوئی تربو یوز کر سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی سپیشل چیز یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ فائنلی یار گائز کلیر ہو گیا اور وہ بھی بغیر کسی تربو کے ابھی آگے کیا چیز ہے ایسے کیسے کر سکتے ہو آپ کو واپس آنا ہوگا یار آمیٹی دیکھو مجھے لگتا ہے کہ تم کر سکتے ہو تم بہت زیادہ آگے پہنچ گئے ہو انکل مجھے بھی پتا ہے کہ میرے پاس یہ لاس چانس ہے اگر میں نے کلیر کر لیا پھر تو ٹھیک ہے باٹ یار گائز اگر مجھ سے کلیر نہیں ہوا تو پھر مجھے واپس جانا پڑے گا کیونکہ یہ راستہ بھی اتنا زیادہ خطناک ہے نا کہ میں آپ لوگ کو کیا ہی بتاؤں ایک منٹ ہو گیا یار گائز لٹرل ہی میں ہو گیا اتنا خطناک تھا پتہ نہیں کیسے موٹر بائک کنٹرول ہو گئے لیکن ابھی مجھے جیت رہا ہے اتنا زیادہ آگے جانے کے بعد اگر میں نیچے گر گیا نا تو پھر یار گائز ساری کی ساری محنت ضائع ہو جائے گی مجھے تو لگتے کہ آپ کی محنت ضائع ہونے والی ہے یار نہیں نہیں چاپ کچھ بھی نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا سنبھل کے جاؤں گا آگے کی طرف اتنا آگے پہنچ گیا ہوں ابھی کچھ بھی کر کے مجھے جیت رہا ہوگا ایسے کیسے جیت ہوگے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو ہارنا پڑے گا یار نہیں نہیں چاپ ہاروں گا تو میں نہیں میں بالکل بھی نہیں ہارنے والا ہوں لیکن انکل یہ انٹ ٹائم پہ یہ جو خطناک بس اپنے بیچ میں کھڑی کر دی ہے اس کی کیا ضرورت تھی ارے ہامیٹی تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم سیدھا انٹ پہ جا کے جیت ہوگے کیا ابھی انکل میں جیت تو جاتا لیکن یہ جو اپنے بیچ میں یہ خطناک سی بس کھڑی کر دی ہے ابھی مجھے تھوڑا مشکل لگ رہا ہے بات یار گائز کرنا تو پڑے گا ابھی کلیر تو مجھے کرنا پڑے گا لیکن یہ انٹ پہ جا کے مشکل چیزیں آ جاتی ہیں وہ سارا کا سارا موڈ خراب ہو جاتا ہے ارے فکر مت کرو جیتنے والے ہو تم مجھے دیکھ رہا ہے انکل یہاں سے مجھے ڈائیمنڈز دکھائی دے رہے ہیں گاڑی دکھائی دے رہی ہے کیا نہیں گاڑی تو ابھی تک نہیں دکھائی دے رہی ہے لیکن ڈائیمنڈز اور گولڈ دکھائی دے رہا ہے لیکن یا حمیتی اگر آپ یہاں سے نیچے گر ہوگے تو کتنا زیادہ مزا آئے گا نہیں نہیں مزا وزا تو نہیں آئے گا کافی زیادہ برا لگے گا اور سنچن وہ کیا ہے نا کہ میں نیچے گروں گا نہیں کیونکہ یار گائز فائنلی ہم لوگ جیت چکے اور ابھی جا کے دیکھتا ہوں کہ میرا پرائز کونس ہے لیٹس گو یار گائز اسٹنٹ تو ہم لوگ کو مار رہا ہوگا اور میں سوچھ رہا کہ جمپ مار کے جاؤں نیچے کے طرح بھائی صاحب کیا ہی فینش کی ہے ہم لوگوں نے دیکھو آمیٹی کتنا زیادہ گولڈ ہے یہاں پہ گولڈ تو انکل واقعی میں کافی زیادہ ہے اور ڈائیمنڈ بھی ہیں لیکن ایک منٹ یہ کیا چیز ہے انکل یہ تو آلٹرہ گوڈ کہا رہا ہے آنا ہامیٹی پورے کے پورے ایک ہزار کروڑ کی تمہارے لیے لے کر آیا ہوں میرے لیے تو نہیں لے کر آیا ہو وینر کے لیے لے کر آیا ہو اور یار گائز میں وینر بن چکا ہوں لیکن انکل یہ کیا سپیس میں جائے گی کیا آنا ہامیٹی سپیس میں لے کے جائے گی تمہیں لیکن یہ باری گاڑی تو فیوچر کی لگ رہی ہے سنچن گاڑی فیوچر کی لیکن وہ کیا ہے کہ میں ابھی اس کو سپیس میں لے کے جا رہا ہوں ایسے کیسے سپیس میں لے کے جا رہے ہم لوگ کو بھی لے کے چلو اچھا ابھی تم لوگ کو کیسے لے کے چلو نیچے لے کر رہو پلیز آمیٹ بھائی گاڑی کو نیچے لے کر رہو ابھی یار گائز چاپ اتنا زیادہ انسسٹ کر رہا ہے تو چلو ٹھیک ہے میں ان لوگ کو بھی ساتھ میں نیچے لے جاتا ہوں ویسے بھی میرے پاس فلائنگ کار ہے اور یہ لوگ کونسا روز روز سپیس میں جاتے ہیں آج آپ بیٹھ جائے چاپ جلدی کر یہ دیکھو بھائی صاحب چاپ کہاں پہ کھڑا ہو گیا لیکن ٹھیک ہے چاپ گر جائے گا یہاں سے تو ایسے کیسے گروں گا ہمیں تو بلکل بھی نہیں گروں گا چلو ٹھیک ہے ابھی ہم لوگوں نے سنچن کو بھی پک کرنا ہے ایک منٹ سنچن کھڑا ہوئے نیچے کی طرف آجا سنچن فٹا فٹ سے تو بھی بیٹھ جا لیکن یا ہمیں پہ یہ گاڑی تو بہت زیادہ اوپی ہے جلدی کر بیٹھ سنچن ہم لوگ نے سپیس میں جانا ہے چاپ میں تو بولتا ہوں کہ تو بھی گاڑی کے اندر بیٹھ جانے تو ہوا میں اڑ جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں بھی گاڑی کے اندر آ کے بیٹھ رہا ہوں ٹھیک ہے تو پھر ابھی تم لوگ ریڈی ہو جاؤ ٹائم آ چکا ہے فلائ کرنے کا وہ بھی سپیس میں دو ہزار سے اوپر کی سپیڈ ہے بھائی صاحب یہ تو لٹرلی میں الٹرا گاڑ کار رہا ہے لیکن یا ہمیں پہ ہم لوگ کانا جا رہے ہیں سنچن ہم لوگ جا رہے ہیں گھومنے وہ بھی سپیس میں ابھی تو ایک منٹ رک جا بھی تھوڑی دیکھ اندر دیکھ سامنے کی طرح تو یہ سٹارز دکھائے دے رہے ہیں مجھے بھی سٹارز دکھائے دے رہے ہیں لگتا ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ اوپر پہنچ گئے ہیں جا پیار ہم لوگ پروپر سپیس میں جائیں گے سب سے زیادہ اوپر جانا ہے ہم لوگوں نے ابھی تو دیکھ ہم لوگ کی گاڑی کی سپیڈ کتنی زیادہ تیز ہے اور ہم لوگ پہنچ گئے سپیس میں ہاں یار گائز ہم لوگ لٹرلی میں سپیس میں پہنچ گئے ہیں لیکن ہم لوگ اور بھی زیادہ اوپر جائیں گے یہ سامنے کی طرف کیا چیز ہے مجھے تو لگ رہے کہ یہ سن ہے مجھے تو لگ رہا ہے کہ مارس یا پھر جوپیٹر ہوگا باٹ یار گائز ہم لوگ کی گاڑی بہت زیادہ سپیڈ سے جا رہی ہے اوپر کی طرف مجھے لگتا ہے کہ یہ اتنا کافی ہے میں تو بولتا ہوں کہ ہم لوگ اور بھی اوپر چلتے ہیں چاپ یار لٹرلی میں ہم لوگ سپیس میں آگئے ہیں اور کتنا اوپر جانا ہے چلیں گے چلیں گے ہم لوگ چانت پہ جائیں گے یہ دیکھ کتنے زیادہ سٹارز ہیں چاپ یہاں پہ میرے خیال سے اتنا کافی ہے کیونکہ ہم لوگوں نے واپس بھی جانا ہے اگر آپ لوگ کو ہم لوگ کی یہ والی گاڑی اور یہ والا میگا پارک اور ریم چیلنج اوپی لگا تو یار گائز ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دینا ملتے ہیں کل ایک اور خطناک ریم چیلنج کے اندر ٹیل دن ٹیک کیا رن پا بائی